موسیقی تمام حضرات و علماء جو سامنے تشریف فرما ہے اور وہ تمام حضرات محترم جو میں اس ریڈائز پر تشریف فرما ہے سب کے خدمت میں سلام عرض ہے بہت احترام کے ساتھ اور بس میں بہت مختصر گفتو ہے کیونکہ ابھی مجھے باہر کا سفر پہلی ہی میں کہہ چکا تھا میں آج میرا ویدہ ہے مراد آباد کی میں یہاں کے بعد ایک پندرہ میٹ کے بعد نکل جا رہا ہوں کیونکہ یہ کامفرنس میں دیکھ رہا ہوں بہت نمائع ہے بہت نمائندگی کرتی ہے ہمارے حضرات علماء کی مختلف شہروں قصبوں اور جگہوں سے لوگ تشریف رہے سب سے پہلے میں اس کامفرنس کے احتمام کے لیے ممارک بات پرش کرتا ہوں حجت الاسلام جناب مرانا صحف ابباد صاحب کو عزیزم بخر قوم جناب مرانا یاسوب ابباد صاحب کو اور اسی طرح جناب عجاز صاحب کو بھی بولا رہا ہے عجاز صاحب یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کامفرنس کے انحقاد میں محنت کی اور پھر ہمیں حسینی پڑھ کے انہوں نے ہمیں قوم کے خدمت گزار جناب حسن مہدی جب بھومیاں تو میں آپ سب حضرات کو اس بات کی لیے شروع میں ہمارے بات پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ذہمتیں اٹھائیں تشریف لائے یہاں تک حمد افضائی کی اور اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے کون وہاں بیٹھا ہے کون یہاں اکر بیٹھتا ہے حضرات علماء اگر ایک نشست میں ہیں تو جو جہاں ہے وہ وہیں اپنے لیے قوم کے لیے ایک خدمت گزار ہے یہ میں تین بات تھی کہنا چاہوں گا یہ ایک بطور فخر و افتخار ہے ایک اپنے سن و سال اور تجربے کے حساب سے بطور مشورت اور دوسری بطور نصیح اس کا مجھے حق بھی ہے کہ میں آپ نے اسے کہوں گا بہت سی کانفرنسوں میں ہم نے اپنے ہندوستان میں دہلی میں مرد آباد میں نوگاوہ میں امروحہ میں ممبئی میں بھگلہور میں ہندوستان مطلب اس لگو میں شرکت کی یہ وقت ایسا نازم وقت ہے کہ اس میں آپ کہوں کہ یہ اجتماع بہت اہم ہے پہلی بات میں ارس کر دوں کہ جو بطور فخر و افتخار ہے وہ یہ کہ ہم کسی بھی وقت میں ہوں کسی بھی زمانے میں ہوں یہ ملت یہ قوم ایک بات پر سب سے بڑا فخر کرتی ہے کہ ہم کسی بھی لقب کسی بھی عددے سے پہلے اور کسی بھی بڑے عدد سے پہلے ایک پر ہم سب فخر کرتے ہوں وہ یہ کہ ہم لوگ حسینی ہیں حسینی ہیں واہ 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 جب تک ہمارا یہ رشتہ حسینیت کا باقی ہے ہم دنیا میں ہر جگہ باعزت ہیں ہر جگہ عزت و احترام کے لائق ہیں یہ ہمارا سب کا جو بھی آئے ہیں یہی ان کا عقیدہ ہے یہی ذہن ہے دیکھئے کہنا تو بہت آسان ہے کہ ہم عزادار ہیں ہم حسینی ہیں اس کی بات پہلے گا لیکن اس کے ساتھ چند چیزیں بابستہ ہے پہلی بات تو ابھی مشویت یا نصیحت کی منزل میں نہیں ہوں ہم سب کے سب بہت سے مشکلات سے گزر کر یہاں تک آئے ہیں اسلام کی پوری تبلیغ پوری تاثیر جو کچھ بھی ہے وہ رحم اور محبت کی بنیاد پر ہیں قرآن کریم کے تمام تعلیمات اور حضور اکرم کی ساری زندگی اور اس سے وابستہ لے رہت احرار کی تمام تعلیمات کہنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے ساملے یا رحم ہے یا محبت ہے اور دونوں ایک ہی چیزے ہیں محبت ہے تو رحم ہوگا رحم ہے تو محبت کا تقضی ہے یہ دونوں بنیادی باتیں ہماری ہیں اس کو میں نے بہت چگہ پر کہا یہاں میری گفتگو کچھ آپ سے ہیں اور کچھ اپنے ملک کے بھائیوں سے بھی ہیں ہمیں محترم یہاں تشریف فرمائے سردار جی بھی اور ابھی میں جب کچھ عرصے پہلے ملا تھا آپ نے صوبے کے وزیر آلہ سے تو اس سے پہلے بھی ایک ملاقات ہوئی پھر فون پر باتے ہوئی ہم نے ان کو اسی بات کا شکرہ شکردہ کیا کہ آپ نے ہماری عرصہ داری کا بہترین انظام کیا کوئی شیاسی گفتگو ہم کو نہیں کرنا ہے ہاں اتنا کہنے کے خطیب اکبر برادر مرہوم جنہ مولانا مرزا مونت اثر صاحب کہ سوجب کی مجلس پڑھتے ہیں حسینی آغاب آخر میں ہم نے ایک بات کہی تھی وہ دورہ دیر ہم جا چکے بہت تعلیمات کے سرسلے میں اور کانفرنسوں کے سرسلے میں ملک سے باہر لیکن ان بڑے احترام کے ساتھ میں سب سے کہو گا کہ اس میں کوئی بے احترامی نہیں ہے کوئی بڑائی یا چھوٹے ہونے کی بات نہیں ہے نہ کوئی بزرگی کی بات ہے نہ کوئی خردی کی بات ہے اب ایک متوجہ کرنے کی بات ہے کہ اس ملک کے اندر ایک سو پیتیس ایک سو تیس کروڑ لوگوں میں یہ بائزت کیوں ہے کیوں بائزت میں اپنے حضرات علماء کے سامنے بہت حمد کر کے بعد میں ایک بات کہوں گا جو لفظ کفر پر ہے میری ایک تحقیق ہے میں پیش کروں گا میری ایک فگر ہے میں پیش کروں گا آپ کو اختیار ہے اسے رب کریں یا آگے بہت ہم کو اس کے بارے ہمیں کچھ فرمائیں ہم کوئی اختلافی بات نہیں کرنا چاہتے ان لوگوں سے جو ہمارے برادرانے اسلام ہیں کیونکہ ان میں بہت لوگ ہوئے جو ہمارے ساتھ ہیں ہم کیوں بائزت ہیں ایک سو پیتیس کروڑ لوگ ہیں ہم نے بھی نجا فرشف میں جنوس نکالا تھا وہاں یہ سفید اور سیاں وہاں میں بہت بڑے پیمانے بسات میں تھے وہاں مراجعہ کی نمائندگی کرنے والے بھی ساتھ تھے 21 رمضان کا جنوس تھا اور اس کے اندر سب اپنے اپنے اتحاندہ سے نوہا کرتے چل لے تھے جس میں مجھے یاد آتا ہے کہ ہم نے یہ پڑھا تھا بے اب اس سب تینے من فی جو مہی ضاع السواب اور ہم اس بات پر دھیان توجہ دیں کہ یہ ہمارے پاس بہت قیمتی نعمت ہے دولت ہے جس کی بنیاد پر ہم ایک سو پیتیس کروڑ عوام میں باعزت ہے محترم ہے محبت کے لائق ہے میں پھر کہوں گا میں کسی سیاسی شخصیت کو اچھا نیچا کرنے کی بات نہیں کرتا لیکن جو ہمارے ازاداری میں ہمارے مشر میں ساتھ ہے ہم اس کا احترام کرتے ہیں ہم اس کی عزت کرتے ہیں تین سال پہلے ان دور میں ایک بہت پڑا دلسہ ہم مجھ کوئی بلایا گیا تھا میں نہیں جا سکاتا میرے گھر میں تکیس بہت خراب کیس کا انتقال ہو گیا تھا میں نہیں جا سکتا اُس جلسے میں ہمارے ملک کے پرائیم منسٹر تھی چاہے وہ کسی فرقے نہیں کیا ہو ازاداری کا جلسہ تھا ماتبہ حسین کا جلسہ تھا ماتبہ حسین کا اجتماع تھا اُس اجتماع میں ہم نے پورے پروگرام شرسوس حافظ تک دیکھا ہمارے ملک کے وزیر آزم اس میں بیٹھے ہوئے تھے وہ پورے پروگرام میں بیٹھے یہ نہیں تھا کہ ہم دس ویلٹ کے لیے آئے جا رہے ہیں کہ میں نے اس لیے کہا کہ وہ اچھ نیچ کے لیے نہیں بڑا بنانے لیے چھوٹا بنانے لیے بات میں نہیں کرتا ہوں لیکن ہماری ازاداری میں انہوں نے شرکت کی ایشو سے آخرت تک اُس صاحب نے مجموعہ آیا حسین کر رہا تھا یہ یا حسین کا ساتھ دینے کے لیے کہ جو بیٹھے گا تو وہ محترم ہو جائے گا سابق کی تمام حکومتوں میں ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی بھی اس طرح سے اس عہدے پر رہتے ہوئے ہمارے ازاداری کے پروگرام میں آکر بیٹھا ہو اگر ہو تو میرے دوست بیٹھے ہیں جناب مولانائب دیسان عملوی صاحب عملوی صاحب آپ نوشہ اللہ تاریخ پر اچھیلے در رکھیں گے اگر وہ تو بتائیے گا مجھ کو آئیے تو کیوں ہیں صرف اس لیے ہے ازاداری کا مشن صدیوں سے نہ محبت کے خلاف ہے نہ رحم کے خلاف ہے ظلم کے خلاف ہے اور نفرت کے خلاف ہے جب تک ہم اس محصد کو ساتھ رکھیں گے ہم کامیاب ہیں اور کوئی ہم سے ایک سو پیتیس کروڑ عوام کے اندر یہ مختصر سا جو ہندوستان کا مجموع ہے اس لیے مختلف ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ صدیوں سے یہی وہ لوگ ہیں جو نام حسین کو لے کر آگے بڑھتے ہیں اور اس میں کسی بات کے تعلیم نہیں ہیں کسی بات کے طلبگار نہیں اس کی دلیل دیتا ہو دنیا کی ہر استعمائی منزل پر انسان عوضے دیکھتا ہے کس کا عوضہ کیا ہے کوئی امتحان دیتا ہے سند دیکھتا ہے اس کی سند کیا ہے کوئی تجربہ کرتا ہے سند آتی ہے اس کا تجربہ کیا ہے سب چیزوں میں ہوتا ہے لیکن حسینیت کے راستے میں نہ کوئی بڑا عالم ہے نہ کوئی جاہل ہے نہ کوئی کسی طرح مقابلہ کرنے والا ہے سب کا عوضہ ایک ہے یہ حسینی ہے یہ حسینی ہے ہمیں جات رکھنا چاہیے اس بات کو اور پھر میں یہ بات کہوں گا اب یہاں پر بطور نصیحت مشرب بات میں بطور نصیحت ایک بات کہلو آپ کے سامنے ارض ہے میں جمعوں میں تقریر کر رہا تھا اور وہاں ہمائے بہت سے سردار سکھت رہا تھا جلوس میں تھے میں جلوس میں کھڑا تقریر کر رہا تھا بہت زمانے کی بات میں نے صرف کربلا کے واقعے میں امام حضرت علی ازگر کا واقعہ شروع کیا اور میں نے سارے ان سردار بھائیوں کو دیکھا ان کی آنکھوں سے حسو دے رہے کیونکہ یہ بھی ہمیشہ جو بھی ہمارے ملک کے در ہمارا ملک اس بات پر انتیاز رکھتا ہے ہم بہت بہت نہ لیں گے آپ کا لیکن چونکہ اجتماعہ ایسا ہے مجھ سے کہا گیا ہے میری طبیل بھی ٹھیک نہیں ہے اب آپ کے حوالے یہ کاروان ہم لوگ تو جا چکے اور جا رہے ہیں یہ کہاں چلے جائے گے بہت کم وقت ہے لیکن نیک بات یہ بھی کہہ دوں دیو بطورے نصیحت ہے میں مثال دوں گا میں اپنے کچھ لوگوں کو آپ اپنا کوئی معاملہ لے کر عدالت میں جاتے ہیں عدالت میں آپ اپنا حمر پیش کرتے ہیں اپنا مسئلہ پیش کرتے ہیں جائدات کا ہو زمین کا ہو عہدے کا ہو ملکیت کا ہو تولیت کا ہو ترکے کا ہو جو بھی مسئلہ آپ پیش کرتے ہیں آپ کا وکیل اور آپ اس کے ساتھ بہت مواقع میں میں نے بھی دیکھا ہے بہت ہی احتیاط سے بات کرتے ہیں بہت توجہ کی جگہ آپ سب میرے چھوڑے بھائی ہیں تو ایک بزرگ ہے بڑی احتیاط سے عدالت میں ہم بات کرتے ہیں ایک ایک لفظ تول تول کر بولتے ہیں کیوں ہمارا مسئلہ خراب نہ ہو جائے نمبر دو کہیں ہم پر کنٹیمٹ آف کورٹ نہ چل جائے توہینی عدالت کی ہم مرتقب نہ قرار پائے کتنا افسوس ہے کہ دنیا کی عدالتوں میں جب ہمارے مسائل ہیں تو ہم توہینی عدالت کا بڑا خیال کرتے ہیں یاد رکھنا ایک اور بھی عدالت ہے اور وہ عدالتِ الہیہ ہے اس کے سامنے مقدمہ پیش ہے کربلا کا خبردار ہم کوئی اپنا ہے لفظ نہ کہیں جو اس عدالتِ الہیہ کی توہین کے مرتقب ہم قرار پائے جائے بس میں نے بڑی احتیاط سے کہہ دیا اس بات کو اور ہم اپنے مسائل میں بڑی احتیاط کرتے ہیں کربلا کے واقعے اس سامنے رکھیں کہ ایک لفظ تول کر بولنا چاہیے خلافِ شانِ امام حسین کچھ نہ ہو خلافِ شانِ ازاغ امام حسین کچھ نہ ہو خلافِ شانِ کربلا کچھ نہ ہو اور جو کہتے ہیں ان کو اپنے ذہن پر توجہ کرنا چاہیے غور کرنا چاہیے انہوں نے کیا کہتے ہیں کس طرح کہتے ہیں میں بہت احتیاط سے کہا ہوں کوئی بہت اشارتاً میں نے ایک بات کی ہے ہم اپنے مسائل میں توہینِ عدالت سے ڈھرتے ہیں اس دنیا کی عدالت سے اور کربلا کے معاملے میں ہم توہینِ عدالت سے ڈھرتے ہیں الہی عدالت میں یہ مجموع یہ اجتماع یہ ہمارے بھائیوں کا مجموع اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اس معاملے میں ہمارے ساتھ ہیں مطورِ مشورت بھی ایک بات کہوں گا اور مشورت یا ان باتوں کا مجھے کہنے کا حق ہے زندگی گزاری ہم نے تبلیلی زندگی سولہ سال کے سن سے پندرہ سال کے سن سے ہم دنیا میں کہاں کہاں جاتے ہیں پوری دنیا کے اس کے ناریس اس کے جارے ہیں لیکن کہیں بھی ہم اس مقصد سے نہیں جاتے ہیں کہ ہاں ہمارا وفات کیا ہے شورت کیا ہے طلبِ شورت کے لیے ہم کو کبھی آگے نہیں جانا ہے کام کے لیے جانا ہے طلبِ شورت بہت بڑا گناہ ہے ہمہ مجموعہ جانتا ہے کہ جس نے بھی شورت حاصل کرنے کے لیے کام کیا وہ دین کی نظروں میں اچھا نہیں ہے میں اس کے لیے حادث پیش کرتا بطورِ مشورت ہم اپنے امور کو جو ہماری قوم سے متعلق ہے حضر داری سے متعلق ہے اور مسائل ہے بس یہ آخری کو اس احتیاط سے پیش کریں کہ ہمارے ملک کے دوسرے لوگ ہمارے ملک کے اور بھائی وہ ہم سے محبت رکھتے ہیں وہ ہمارے امور میں ہمارے ساتھ ہیں کسی بھی میں کوئی سیاسی بات نہیں کرتا ہے جو بھی سیاسی پارٹی ہے جو بھی لوگ سب ہمارے ساتھ ہیں کربلا کے واقعے میں سب ساتھ ہیں اور آپ بھی جانتے ہیں ہم سے زیادہ جانتے ہیں اس لیے ہم کو اس کی پوری احتیاط کرنا چاہیے کہ ہمارے کسی مشن سے انہیں تکلیف نہ پہنچے وہ ہمارے ساتھ ہیں ہمیں ساتھ رہے ہمیں اس کی مثال دیتا ہوں پاچھے سال پہلے کی بات ہے میں مہوہ میں تھا اور مراری باپو کے پاس بیٹھا ہوا تھا وہ میرے پاس تھے ہم لوگ پوراں میں تھے ان کے اور بھی بہت سے لوگ ساتھ میں تھے ہم نے ان سے کہا آپ اپنے لوگوں کو بتائیے جو آپ سے صرف یاد دہانی ہے یہی بات ہم اپنے ملک کے تمام بھائیوں سے کہیں گے ہمارا اس ملک میں تقابل حسینی جو حسینی جب سے ہے ہم نے ملک کے بھائیوں سے کہیں گے آپ کبھی بھی ہمارا کمپیرزن ہمارا تقابل عالم اسلام میں اور تاریخ پیش کرنے والوں سے مت کریں اور تاریخ پیش کرنے والوں سے ہمارا تقابل ہمارا کمپیر نہ کریں آپ اس لیے کہ یا تو وہ تاریخ جو اوروں کی ہے اس ملک پر حکومت حاصل کرنے کیلئے اور یہاں وہ تاریخ وہ ہے کہ جس میں انہوں نے جن پر ظلم کیا تھا وہ پناہ لینے کے لئے جب اس ملک میں آئے اس ملک میں جب وہ آئے تو ان کے ساتھ یہاں بھی بڑا ظلم کرنے کی کوشش کی گئی کس کی طرف سے یہاں کے لوگوں کی طرف سے نہیں بلکہ جہاں سے بچ کر آئے تھے انہی کی طرف سے اور اس لیے میں آپ سے کہوں اپنے ملک کے بہت سے افراد سے میں بہت سے لوگوں پر کہہ چکا ہوں مغل تاریخ منگول تاریخ بابر کی تاریخ مغل پیریڈ ہمارے سامنے بہت سے بہت بہت سے بہت ساڑھے پات سو سال ساڑھے پات سو سال سے زیادہ رہی ہے یہ میں نے مراری بابر سے بھی کہا انہیں اپنے لوگوں سے کہا سنو غور سے سنو یہ کیا کہہ رہے ہیں میں نے کہا یہ بتائیے میں سامنے بیٹھا ہوں تقوی ہوں میں تقوی ہوں کوئی نقوی ہے کوئی مصوی ہے کوئی زیدی ہے کوئی عابدی ہے کسی میں مرزا ہیں خزلباش ہیں شیخ ہیں ان سب کی ہسٹری ان سب کی تاریخ اس ملک میں آمد کی بابر کی فوج کے ساتھ نہیں ہے بابر کی تاریخ ساڑھے پات سو سال کی ہے ابھی میں اور اوپر کی بات بات میں کروں پہلے ایک عدد گناہ دوں شاہ موند دین چشتی کی تاریخ کتنی پرانی ہے تقریباً آٹھ سو چھ سال ہو رہے ہوں گے آٹھ سو چھ سال زیادہ ہیں یا پانچ سو سال زیادہ ہیں پانچ سو سال والے وہ ہیں جو فوج لے کر آئے تھے آٹھ سو سال پہلے والا وہ ہے جو قرآن لے کر آیا تھا نمازیں پڑھتا آیا تھا ایک مسلح لے کر آیا تھا دونوں میں فرق اتنا ہے یہ تلواروں کا میسیج لے کر آئے تھے آپ کو نفرت ہے وہ شاہ حسد حسین بادشاہ حسین البادشاہ حسین کا میسیج لے کر آیا تھا ساری دنیا شاہ موند دین چشتی کے سامنے جاتی ہے اس لیے میں نے ان سے کہا یاد رکھئے گا کہ میں سامنے آپ کے بیٹھاؤں میں تقوی ہوں پورا شجرہ پورے یقین کے ساتھ امروحان نوگامہ زیدپور ہتے پور الہباد میں نے کہا کہا سے میں آپ کو پیش کروں گا کہ جس کے اندر ہماری تاریخ کم سے کم کم سے کم ایک ہزار سال پہلے کی یہاں ہے ہم ایک ہزار سال پہلے یہاں آئے ہم تقوی تھے آج بھی تقوی ہیں جو نقوی آئے وہ آج بھی نقوی ہیں جو رزوی آئے وہ آج بھی رزوی ہیں جو موسیٰ بھی آئے وہ آج بھی موسیٰ دمنوں سے کہا جب آج بھی ہم ہزار سال سے تقوی آپ کے بیچ میں ہیں تو آج تک ہم کیوں نہیں نگم ہو گئے کوئی سنگ ہو گئے بچ پہی کیوں نہیں ہو گئے آپ نے ہمیں نام کیوں نہیں بدلے دلیل ہے کہ آپ نے محبت سے ہم کو لیا اور ہماری دین مذہب پر ہم کو محبت سے باقی رہنے دیا کوئی جبر و تشدد آپ نے ہمارے ساتھ نہیں کیا اس لئے ہم آپ کے حسان مند ہیں کہ آپ نے ہمارے ساتھ ظلم نہیں کیا لیکن اس سے پہلے پہلی صدی ہجری جب ختم ہو رہی ہے بس میں بات کو حتم پہلی صدی ہجری جب ختم ہو رہی ہے ابھی ایک بات کہوں گا آپ نے حکومت سے بھی مرکزی حکومت سے بھی کہوں گا بہت یادگاریں ہمارے ملک میں بنوئی ہیں ایک یادگار اور بنا دیجئے ایک یادگار اور بنا دیجئے آپ بھی کوشش کیجئے ماشاءاللہ صلات آپ کے کیا ہے وہ جب بھی فرمائے دعویٰ تشیل آئی ہے پہلی صدی ہجری تمام نہیں ہوئی ہے اس وقت ابن الوردی نے بھی اپنی تاریخ میں اس کو لکھا اس کے لفظے میں نقل کروں گا جب حجاج مرا ابن یوسف سقفی حجاج جس کی حکومت ستائیس سال رہی اس کے مرنے کے بعد مورخی نے لکھا اشد و بغزن لعلی ولی آل علی بہت سخت دشمن تھا اس کے لئے انہوں نے لکھا ابن الوردی نے میں اپنے علماء کے سامنے تاریخ تنکر رہا ہوں احسیت قتلا اس کے مقتولوں کی اتعداد جو ہم ہیں شمار کی گئی فکانو میں اتا الفن و ایسرین الفا ایک لاکھ بیس ہزار آدمیوں کو پہلی صدی ہجری میں اس نے کن کو قتل کیا جو اہلِ بیعتِ اتھار کے چاہنے والے تھے انہی میں وہ مظلومی تھے جو سندھ میں آ کر بنا لی انہوں نے راجہ داہر کے پاس راجہ داہر کو حکم آیا کہ بھیج دو ان لوگوں کو ہمارے پاس اس نے کہا جو ہماری پناہ میں آ گئے ان کو ہم ہرگز نہیں بھیجے گی جس کا نتیجہ میں محمد بن قاسم جو بھتیجہ بھی تھا داماد بھی تھا جاج کا اسے بھیجا گیا لشکر لے کر آیا اور اس کا مقابلہ ان لوگوں نے بھی کیا جو راجہ داہر کے پاس پناہ لینے کے لیے آئے تھے اگر آپ ہماری پناہ دینے کے لیے آپ پڑھئے ہونے والا ہے ظلم تو ہم آپ کے ساتھ ہیں سب کو قدل کر دیا گیا راجہ داہر کو بھی ان مقتولوں اور ان تمام مظلوموں کو بھی جو وہاں سے آئے تھے میں چاہوں گا اپنی حکومت سے آپ بہت سے ماشاءاللہ ٹھیک یادگاریں بنا رہے ہیں ایک راجستان میں راجہ داہر کی بھی یادگار بنا دی راجہ داہر کے لیے بھی یادگار بنا دی جائے معلوم ہو جائے گا کہ ہندوستان میں وہ کیا کر رہا تھا اور محمد بن قاسم یا حجاج کا کر رہے تھے تو ہماری تاریخ ظلم کی تاریخ نہیں ہے شروع سے آج تک حسینی وہ ہے جس نے ہر جگہ محبت کے ساتھ اسلام کی بات کو اسی طرح پیش کیا ہے جس طرح قرآن نے تعلیم دی جس طرح حضور نے تعلیمات دیئے اور میں اپنی بات کو تمام کرتے ہیں عرض کروں گا تمام حضرات سے کے بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے ملک کے اندر اپنی حضر داری کو اس احتیاط سے لے کر چلے کہ جہاں ہمارے تمام ملک کے بھائی شروع سے ساتھ ہیں آگے بھی ساتھ رہیں اور آگے بھی ہماری زندگی میں آگے آگے اس حضر داری کمیشن کو آگے بڑھا ہے جو انسانیت کے بہتری حضر داری کمیشن میں صحیح بڑھا ہے بس آپ کے سابرے میں تمام کروں گا اس بات کو بہت ہی معذرت کے ساتھ میں نے آپ کا وقت لیا اس وقت کے ساتھ ساتھ تمامنا یہی کہ جہاں بھی ہم حضر داری کے پیغام کو پہنچائیں حضر داری کے پیغام کو پہنچائیں اس کے لحاظ رکھیں کہ ہمارا مرتبہ وارا عہدہ بہت نازک ہوتا ہے ہم حسینی ہیں اور اس تبلیغ عذا کو اس طریقے سے پیش کریں جو ہمارا ملک اسے قبول کرتا ہے اور قبول کرتا ہے رہے انشاءاللہ والسلام علیکم